ویلکم ٹو آنادھر ویلوگ اگر یہ گاری نظر آج ہے نظر کسی سے پوچھتا نہیں ہے کہ لینی ہے یعنی لینی جا کے ڈریکٹ خود بیٹھ جاتا ہے یہاں پہ دوسرا بچہ اتنا ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا اس کو دیکھے کہ میں نے بھی لینی ہے اس کے پیرنٹس تھے ہی نظر ہی نہیں آ رہے تھے تو یہاں پہ میں جتنا جتنا چھپا کے کیمرہ چلا سکی ہاتھ میں بس جیسے موبائل پکرتے ہیں ویسے پکڑ لیا میں نے میں نے کہا چلو جی جتنی اس کو ہم لوگ ویڈیو میں لے سکتے ہیں لے لیتے ہیں جہاں پہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا روکا تو پھر ہم بند کر دیں گے تو بس تھوڑا تھوڑا کر کے میں بناتی رہی لیکن محمد احمد کا موڈ اتنا زیادہ آف ہو گیا تھا کیونکہ ہم لوگ چیلنج کھلنے گئے تھے میں نے اس کو چیلنج دیا وہا تھا تو بس وہ ہوا نہیں تو پھر میں نے کہا چلو ہم نے گراسری کرنی ہاں وہ گراسری کر لیا یہاں پہ میں نے ٹرولی بکرا نکالیا یہاں پہ ان دونوں کی مستیاں شروع اکیلے سب کچھ کرنا بہت مشکل ہے میں نے ان دونوں کو ٹرولی میں بٹھا لیا کیونکہ یہ ہر چیز چھیل رہے تھے تو یہ لوگ بیٹھ ہی نہیں رہے تھے تو پہلے ان لوگوں کی مستیاں شروع ہو گئے پھر میں بات مانی ہو ٹرولی میں بیٹھ گیا میں نے بھی اپنا بیگ جو ٹرولی میں رکھا اور ان دونوں کو بٹھایا اور گھومنا شروع کیا کہ مجھے کیا کیا چاہیے یہ صوفا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا مزے کا تھا اور اس کے برائز بھی اچھی تھی اتنی زیادہ نہیں تھی دو کلرش تھے اس میں پرپل اور ریڈ پھر ہم لوگوں نے چیزیں لینا شروع کر دیا جیسے چیزیں لینا شروع کر رہا تو ابو بکر کو بھوک لگ جاتی ہوتی ہے جو جو لیا جاؤنا بس اس نے کھول کے کھانا شروع کر دینا ہوتا ہے پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ چلو میں اسے کھول دیتی مجھے شاپنگ تو کرنے دے پھر وہ ریپر وغیرہ جا کے ہم سکین کرا لیتے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ کھانے بھی نہیں کی کافی چیزیں لے چکے تھے اور پھر ہم لوگوں نے فروٹس وغیرہ لینے تھے وہ لیے ہم لوگوں نے اور مطلب ہر جگہ پہ ان کے ساتھ چیخ چیخ کے چیخ چیخ کے میرا اتنا برا حال تھا اور میں کہی تھی میں غلطی کی ہے تم لوگوں کے ساتھ آگئی نیکس ون ٹائم میں تم لوگوں کو بند کر کے آؤں گی مطلب اتنا ہی لوگوں نے مجھے تانکی آنا جس کی کوئی حد نہیں ہے پھر اور کوئی آپشن تھی نہیں ساتھ ہی آنا تو انہوں نے میں باس ان کو امی کہتی رہتی تو اگلی بار تم لوگوں کو چھوڑ کے آؤں گی چھوڑ کے آؤں گی تو یہاں پہ اب ہم نے جب جیوس لیا تو ابوبکر صاحب کو جیوس بھی پینا تھا جی ہے جیوس بھی کھول لیا ادھر احمد صاحب کو بھوک لیا گیا بس انہوں نے یہی کام ہے اور میں ریپر جمع کر کر کے کہ بھئی ریپر نہ گم جائے کہیں کیونکہ ویڈیوز تو بن روی ہوتی ہے دوسرا بات میں صاحب بھی دینا ہوتا ہم لوگ کسی بھی چیز کے پر وہ نہیں کرتے ہیں یہاں پہ فیش وغیرہ نظر آئی تو جونسی فیش مجھے چاہیی تھی وہ ان کے پاس تھی نہیں تو پھر میں نے کہا چلو چھوڑو اب میں ماما سے کہوں گے وہ مجھے لیا دیں پھر ہم نے جو جو چیزیں یہاں سے کہنے سے غیرہ کی اٹھانی تھی وہ ہم نے اٹھائی اور مطلب سمجھ ہی نہیں آئے تھی یہ میٹرو جاؤنا تو بڑا بندہ وہ افسیٹ ہوتا کیونکہ نگٹس مجھے ہڑے بڑے چاہیی تھے یہاں ہڑے بڑے نگٹس تھے ہی نہیں تو پھر میں نے کہا چلو جی یہ سیمپل والے تو کھاتے نہیں ہیں ابو بکر کو پسند ہیں مجھے یہاں پہ یہ دونوں ٹرالی سے نکل آئے تھے اور ان کی مستیاں پھر سے شروع ہو گئی تھے یہ لوگ مجھے پھر سے کھپا رہے تھے اور بس میں رہا تھا کہ آج ہو آج ہو آج ہو لیکن سنتے ہی نہیں ہیں ابو بکر نراز ہو گیا تھا یہاں پہ اس کو بتا نہیں کوئی چیز نظر آگی تھی اور کہہ رہا تھا میں نے جانب وہی لینی ہے تو میں اسے کہی تھی میں نہیں لے کے دے رہی تو یہاں پہ بلشل کرا کے میں باہر آگئی تھی اور ان ڈرائیف کا ویٹ کر رہی تھی میں نے کہا چلو جی آپ کی بہین کو بھی آپ کو دکھایا جائے کہ آپ کی بہین کیسی لگ رہی ہے سردی اتنی زیادہ ہو گئی بھی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے تو یہاں پہ ان دونوں کی مستیاں شروع تھے کیونکہ ان ڈرائیف والے بھائی تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے مجھے پتہ ہوتا میں اندر ہی رہتی بھائی اتنی ٹھنڈ تھی تو پھر اس کے لیے دوبارہ جانا پڑتا ہے دوبارہ جاتی تو پھر مشکل ہو جاتی ہے پھر ہم لوگ اگلے دن ہسپیٹل چلے گئے تھے کیونکہ ابو بکر کا فالو اپ تھا تو ابو بکر کہتا ہے جی سریا میں نے خود اترنی ہے تو میں اس کے ساتھ ارام ارام سے اتر رہی تھی تو یہ انہوں نے نئی برانچ بنائی ہے تو یہ کافی اچھے لیکن یہاں پہ فول فیسلیٹیٹیڈ نہیں ہے اور مجھے اتنا غصہ ہے میں ٹائم سے پہلے چلی گئی مطلب میں آج چلی گئی تھی بارہ بجے ویسے جاؤ تو مل جاتا ہوتا ہے نمبر لیکن اب انہوں نے کہا دیا جی سینی پیشنٹس کا جو ہے نا ایک بجے ٹائم سٹارٹ ہوگا میں نے جب دیکھا رش نہیں ہے میں بڑی خوش ہوں لیکن بعد میں مجھے پتہ لگا جی رش کس وجہ سے نہیں ہے وہ اسی وجہ سے نہیں پھر ہم لوگوں نے ڈاکٹر کو چیک شک کرا لیا تھا پھر ہم لوگ میں نے کہا ہم سے ہی سٹریر سے اترتے ہیں تو وہ باقیہ کہتا ہے نہیں جی لیفٹ سے اس کو لیفٹ اتنی برسان دینا کہ بس جی کہتا ہے میں بٹن دباتا رہوں اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بار بار دروازہ کھلتا اور باند کرتا ہے کوئی نہ ہو تو پھر صحیح ہے لیکن کوئی ساتھ ہو تو وہ ایریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم بھائی کا ویٹ کر رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا واپسی پہ وہ مجھے لیں گے کیونکہ مجھے ایک اور جگہ بھی جانا تھا مجھے بہت سارے کام ہیں آج کل تو اس وجہ سے میں سخت ویزی تھی کوئی بھی لوگ اپلوڈ نہیں کر سکی پھر اچانک سے کل ہمیں کال آگی اور آج میری کزن کا نکاح تھا یہاں پہ فلاورز وغیرہ سیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سب کے باپ اور ماں کو ان کے سروں پر اسلامت رکھیں یہ میرے مامو ہیں جو کہ بیمار ہیں ان کے لئے آپ سب دعا کریں گا اور یہ میری ماما اللہ تعالیٰ میری ماما کو سیز ان کی لمبی عمر دے اور ہمیشہ لوگوں کی بری نظروں سے بچا کر رکھیں یہاں پہ یہ پلیٹ تھی اس کا مجھے کنسپٹ سمجھ نہیں تھا کیا ہو یہاں پہ وہ نکاح کے لئے پین وغیرہ تھے تو میں نے ان کو ویڈیو میں لیا لیکن جب وہ بعد میں مجھے پتہ لگا وہ پلیٹ کس لیے تھی نا تو یہاں پہ بھی تک لڑکے والے آئے نہیں ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو جو جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کا تومی ویڈیو میں لوں اور یہاں پہ وہ لڑکے والے آنے والے تھے اور میں نے کہا کہ چلو فلاورز کے ویڈیوز وغیرہ بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ وہ آ چکے تھے اور زربائی ویلکم کرتے دونوں زربائی تھے یہاں پہ اور یہاں پہ مولوی صاحب نکاح کے لئے پیپرز وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں یہ گواہ وغیرہ ان کے لئے کروا رہے تھے تو یہاں پہ نکاح ہو چکا تھا اور ازا بھائی اپنی سرویسز دیتے ہوئے کبھی اپلیٹی درد کبھی کچھ تو ہم ازا بھائی کو چھیڑتے رہتے ہیں اور ابوبکہ نے ہر ایک کی شادی کا جو نا لڈو لازمی کھانا ہوتا ہے اس کو شادی کے شد بہت زیادہ چھوکے اس نے اسی نا فیضا کی شادی کا وہ دودھ پلائی والا کب بھی نا بابر بھائی کے بات بھی لے یہاں پہ سب ایک دوسرے کو مبارک بات دے دیتے کیونکہ نکاح ہو چکا تھا اور پھر فائنلی ہمیں بید مل چکی تھی اور بچوں نے اسی ٹائم کھول کے جانا کھانے شروع کر دی تھی بید اور کھانا بھی لگ گیا تھا پھر کھانے میں یہ تھا اور پھر ہم لوگوں نے کھانا شانا کھایا اور اس کے بعد کی ویڈیوز میں آپ کو بتاتی ہوں اور زردہ بھی تھا زردہ میں جو زیادہ اچھا لگ رہا تھا ٹیسٹ میں اور چائے تھی اور میں ہی چائے جو ہے نا آنٹی سنبھائی تو یہاں پہ برائیٹ کے انٹری ہو رہی تھی اور یہ برائیٹ انٹر ہونے لگی تھی اور یہاں پہ وہ جو ایک مزے کا مومنٹ ہوتا ہے گرووم برائیٹ کا ہیڈ پر کرتا ہے اور یہاں پہ یہ اس پلیٹ اس وجہ سے تھی اس میں گرووم کی رنگ رکھنی تھی اور مجھے اب سمجھ آئی تھی پھر نیکس پروسیس میں یہ تھا کہ یہ برائیٹ کی بھی رنگ تھی اور یہاں پہ رنگ سرمنی ہونے لگی تھی اور برائیٹ نے گرووم کو رنگ پناہی اور گرووم نے برائیٹ کو رنگ پناہ دی اور ماشاءاللہ سے ایون بہت اچھا ہو گیا تھا اللہ جی سب کے نصیب اچھے کریں خوش رکھیں ماں باپ سب کچھ کرتے ہیں تو بس نصیب نہیں دے سکتے تو انشاءاللہ اللہ تعالی سب کے لئے بہتر کرتے ہیں اور جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لئے ہوتا ہے اللہ تعالی کو بہتر بتا ہوتا ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے تو آج کل شادیاں اس طرح سے ہو رہی ہیں نا جس کی کوئی حد نہیں ہے کہ اگر اس دسمبر جنور میں شادی نہ ہوئی تو باقی سارے کوارے رہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے رسم وغیرہ کرنے جونس ہی ہوتے ہیں یہاں پہ یہ لوگ انڈ پہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ جی گلاس میں ان کو مل جاتے ہیں اور کوئی کھیلنے کے لئے نہ ہو تو یہ گلاسوں کا جو اب بلڈنگ بناتے ہیں اور اس کو میں یہاں ڈانٹ رہی تھے کہ مو سے مت کھولو جمز ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ دونوں نے گلاسوں سے اس کو ریکار کیا اس کے بعد اس کو فوٹ مارا اور ٹور دی اور محمد اہم اتنا غصہ ہو گیا تھا اور یہاں پہ ہم خورم کے گھر پہنچ گئے تھے حسین صاحب تیار ہو رہے تھے اور حسین صاحب کیوں تیار ہو رہے تھے یہ تو ابھی آپ کو ایک منر بات پتہ لگ جائے گا اور یہاں پہ حسین صاحب اتنا ایریٹیٹ تھے ہمیشہ بھار بچہ اپنی بردے پہ اتنا ایریٹیٹ ہی ہو رہا تھا پتہ نہیں ان کو سمجھ آ جاتے کہ بردے ہے کیا ہے کیسے ہے کیوں ہیں مطلب ان لوگ اتنی الجنے ہو رہی ہوتی ہیں یہ ایک ہی دن میں میرا سارا کچھ ہوتا ہے یہاں پہ آدم مجھ سے آج اتنا پیار کرتا ہے جس کی کوئی یاد نہیں ہے دور سے مجھے دیکھ لے گا تو با 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 ماما ماما مجھے ماما ماما کہتا ہے اتنا ماشاءاللہ کیوٹ لگتا ہے مطلب میں سے یہ سب سادہ پیار کرتا ہے میں بیٹ پہ بیٹھ ہوئی تو مجھے کہا تھا اب پر میں کہا تو بھی انجوائے کر لے میرے سے کیونکہ ابو بکر سے جب ابو بکر جاگ رہا ہونا تو وہ مجھے کسی کے پاس نہیں آنے دیتا ہے بس کہتا ہے میرا یہاں پہ ہم لوگ نے تصویریں گیرہ لگائی ہوئی تھی تو یہ سارے دیکھ رہے تھے کیونکہ سب انوائٹڈ نہیں تھے تو سب کا بڑا شوق ہو رہا تھا کہ ویڈیوز میں کیا ہے تو ہم وہ دیکھ لیں تو سب جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے ویڈیوز ہیں یہاں پہ حسین کی بردے کی جو ہے نا ڈیکوریشن کی ہوئی تھی ماشاءاللہ اچھے لگ رہی تھی اور تیم بلک کی تھا اس کا اڈریس کا تو یہاں پہ بلک کی بیلونز اور ٹرانسپارنٹ والے لگے ہوئے تھے اور میں نے کہا چلو جی ویڈیو آن کر کے بھی لائٹ آن کر کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ روم کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ کیک کٹنا کیا ہوتا ہے سلکٹا کیک جو ہے نا حالانکہ ہمارے ہاں اتنے کیک کٹس ہوتے ہیں جس کی کوئی یاد نہیں آئی اس پر ہم آیسلی کا لے کے آئی تھے کیونکہ آیسلی کا کےک بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے آیسلی اس کا کےک بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے کھا کھا کے بھی نہیں یہ لوگ ایسے ہرکتے کرتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی نہیں کھایا یہاں پہ حسین کی بردے تھی جو کہ ٹوئیر کا ہو چکا تھا یہ دیکھیں یہ ہمارے بچے چوکلٹ کیک تھا کیک کو دیکھ ان کے حلاد کیا تھے جیسے کبھی انہوں نے نہیں کھایا اور حسین جو وہ سپونز کلٹ کرنے میں لگ گیا تھا مطلب ہر ایک کی اپنی ایکٹیویٹی ہو یہاں پہ حضر بھائی پھر اپنی سرویسز دے رہتے ہیں حضر بھائی کو بہت اچھا لگتا ہے منطب ہم لوگوں کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنا اللہ نظر سے بچائے ہمیشہ خوش رکھے میرے بھائیوں کو یہاں پہ خوراں بھائی اس کو سیٹ کرتے ہیں ہمیشہ خوراں بھائی بچوں کو پیاری کرتے رہتے ہیں سیٹ کرتے رہتے ہیں لیکن بچے کبھی بھی سیٹ نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں حسین اتنا ایریٹیٹ تھا بڑھ دے کرنا سب خوش ہی نہیں ہوتا باکستان اتنے خوش تھے اس کو عجیب سا لگ رہا تھا یہاں پہ حسین نے کیک کٹ کر لیا تھا اور سب بچے اتنے خوش ہو رہے تھے کلاپنگ کر رہے تھے اتنا شہر ڈالا ہوا تھے ان لوگوں نے جس کی کوئی یاد نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے میں نے کہا کہ نہیں ج manga nie میں نے کانے کے پر چین نہیں ہوتا کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو میں نے کہا چلے میں آپ کو خود ہی بول کے بتاؤں گی تو یہاں پہ حسین کو کیک کھلا رہے تھے بھائی نے ماما بھڑا کو کیک شے کھلایا بھائی کو کھلایا یہ احمن نے گفٹ دیا اسے اور ابو ب کر کو یہ گاڑی نظر آگیا اور ابو بکر کہتا ہے جی یہ تو میری گاڑی ہے میں نے دینی ہے میری گاڑی ہے میں رکھوں گا اس کے پاس اتنی کار سا ہے اتنی کار سا لیکن پھر بسکو ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ ان کے گھائر جائے نا تب ان کی گاڑی کو کہتا ہے میری ہی گاڑی ہے تو یہ ان کی گاڑیاں ان کو بھی نہیں کھل لیں دیتا ہے اتنا ان لوگانا شکر یہاں پر سا بچے جانا اتنے ایک سائٹڈ تھے کہ ہماری ویڈیو بنجے ہم لوگ کھل لیں سب ایک دوسرے کو مطلب گفت گیرہ دے رہے تھے تو یہاں پہ کھانا شانا لگ چکا تھا جو بہت مزel سے کرتا اور کھانا سب نے بہت مزل سے کھایا یہاں پہ رات کی بارہ بجے احمد غیرہ مطلب میریدیرانی کی بھڑی تھی احمد غیرہ کی چاٹی کی بھڑی تھی تو یہاں پہ پہ نیکس من کے ایک کٹ ہو رہا تھا مطلب اتنی بھڑیس ہیں، اتنی بھڑیس ہیں جس کے کوئی جات نہیں کچھ تو تم می دیتا ہے تو ویڈیوز بناتی ہم کچھ نہیں بناتی اتنی شادی ہیں جس کی کوئی نہیں ہے میرا لڈو اتنا خوش ہو رہا تھا کہ کٹ ہوتے ہوئے اور یہ اتنا بیمار ہوا ہے بس اب اس کے لئے دعا کر اتنا کمزور سا ہو گیا میرا بیٹا تو جو نا یہاں پر ایمان کے ایک ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا کہتا ہے یہ لو یہ لو تم کھاؤ تم کھاؤ میں کہاں میں کیک بہت زیادہ کھایا یہاں پر میرمزہ کی نانوجہ گفٹس لے کے آئی تھی ہے میرمزہ کے لئے لے کے آئی تھی باقی چیزیں بھی میرمزہ کے لئے تو سائرہ کہتی ہے کہ میرا کے بردے میرمزہ کے لئے چیزیں کی ہوا آ رہی ہیں تو پہ اس کے بعد نا یہاں پہ سارے گفٹس مل چکے تھے تو اس کے بعد ہم نے کہا چلو جی ساتھ ہی ہم جلدی سے گفٹس کھول دیتے ہیں سب سے مزے کی چیز تھی یہ سٹریٹنر کیونکہ ہم سٹریٹنر اتنے زیادہ لیتے ہیں ہم لوگوں کو کوئی پسند ہی نہیں آتا ہے یہاں پہ گفٹس کھولے تو میرمزہ کے کپڑے نکرے تھے اور سائرہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہتی ہے میری بردے ہیں میرا گفٹ ہونا چاہیے تو اس کی ماما کہتی ہے ویٹ کرو تمہارا گفٹ بھی ہے تم دیکھ لو پہ اس کے بعد میرمزہ کے بعد سائرہ کی چیزیں نکلنا شروع ہو گئی یہ شروع اچھے تھے مجھے میڈکیٹڈ لگ رہے تھے ابھی میں نے چیکنے کے دور سے ہی دیکھے تھے کیونکہ بھو بکر کی طبیعت بھی خراب تھی وہ وومٹنگ کر رہا تھا تو مجھے تھا کہ بس میں جلدی سے روم میں جاؤں اپنے اور اس کو دیکھوں تو آپ سب ابو بکر کے لئے ضرور دعا کریے گا سارے گفٹ بہت اچھے ہوتے ہیں اتنے محنت کر کے لائے جاتے ہیں دیے جاتے ہیں دل سے تو گفٹ جو بھی ہو وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہم سٹیٹنر کو چیک کریں کہ وہ کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے اور ایجنل بھی نکل رہا یعنی کیونکہ ہمیشہ اتنے اچھے نکل دیں تو ساتھ ہی ہم لوگوں نے سٹیٹنر کو کھولا اور جلدی سے اس کو چیک کرنے کے لئے کھڑے ہوگے اس کو ہیٹ پہ لگایا اور ساتھ امیرمزہ کو چیک رہا یہاں پہ دیکھا تو کلز ڈار رہے تھے تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوگے جی کلز تو بہت زیادہ اچھے ڈار رہے ہیں تو سٹیٹنر اچھا ہے اور عام لوگوں کی خوشیگی کو انتہانی تھی اور یہ نیمان نے سائرہ کو دیا گفٹ شال تھی بہت اچھی تھی پشمینے کی اور ساتھ سوڑ دیا امید آپ کو آج کا بھی لوگ پسند آئے لائک کریں شیئر کر سبسکرائب کریں اللہ حافظ